السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسی زائقہ وید عروش کے چینل پہ آج ہم بنائیں گے سپیشل سپائسی لہوری دم کلیجی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون کے جی آپ نے کلیجی لینی ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے زیادہ بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے اور اس کے بعد ہم نے جو اس میں چیزیں ڈالنی ہے پیاز اس کو چھوٹ کر لیں سپیشل سپائسی لہوری دم کلیجی بہت ہی ڈیفرڈ انداز کے دانت یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ باریک ہو چکی ہے ہم نے چوٹ کر لی ہے پیاز آپ نے لینی ہے اگر بڑا سائز ہے تو آپ ایک عدد لے لیں اگر چھوٹا سائز ہے پیاز کا تو آپ دو سے تین لیں گی اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرگ اور لسن ادرگ اور لسن جو ہے وہ آپ نے حسب زائقہ جو ہے وہ ڈال لینا ہے کم از کم اس کا پیس جو ہے وہ دو سے تین چمچ ہوں اس کو بھی ہم نے چوٹ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹرماتر کا پیسٹ بنائیں گے ٹرماتر کو بھی چوٹ کر لیں یاد رہے کہ کلیجی جو ہے وہ فریش ہونی چاہیے چاہے بیف کی ہے یا مٹن کی میں جو استعمال کر رہی ہوں وہ بیف کی ہے سمال سائز کے اس کے کٹیز کر لینے ٹوارٹر جو ہے وہ اپنے دو سے تین عدد ڈال لیں ان کو بھی آپ نے چوٹ کر لینے یہ دیکھئے اب ہمارے ٹرماتر جو ہیں وہ بھی چوٹ ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ فرائی پین میں نان سٹک فرائی پین میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گی اس کے بعد صرف اکیلا لیسن جو ہے وہ اس کے پیسٹ کو ڈالیں گے اور فرائی کر لیں گے ہمارے ٹرماتر جو ٹرماتر جو سے پیام ٹرماتر جو چھوہہ کچھے بتفidez ہیں آپ Explorer to جاہاں جو ہمارے ٹرماتر جو شوی سکتاہ روحاتہ ہیں لابنсят اس کو برون کر لینا ہے فرائے اب ہمارا لیسن جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے ہم اس کو سائٹ بھی کر دیں گے اور اب ہم اپنی جو کلیجی ہے اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں اٹ کریں گے کلیجی جو ہے وہ ون کےجی چھوٹے چھوٹے پیسیز کے ساتھ اب اس نے آپ نے دہیں ڈال دینا ایک پیالی یا ایک کپ اور آپ نے چھوٹ جو ہے وہ پیاس ڈال دینی ہے اس میں ہم مسالہ اٹ کرتے ہیں سرخ مرچ آپ نے دو کھانے کے چمچ ڈالنے دڑا مرچ آپ نے ایک کھانے کا چمچ ڈالنا ہے سوکا دھنیا اپنے ون ٹی سپون ڈالنا ہے اور زیرہ اپنے ایک کھانے کا چمچ ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹ کی ہوئی ہری مرچن ڈال دیں گے اور اس کے اندر ادرگ بھی ایڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں مزید جو ہے وہ ٹمارٹر کا پیسٹ جو چھوٹ کیا ہوئے ان کو ایڈ کریں گے ٹمارٹر اور دہی کے استعمال اکٹھا اس نے کیا ہے کہ یہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا اب اس میں ٹمارٹر ڈال دیئے ہیں اور نمک جو ہے وہ آپ نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈالنا ہے باقی آپ جتنا کھانے میں پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ ٹک کا مسالہ ڈالنا ہے نیشنل کا ڈال لیں میزان کا ڈال لیں اب اس کو چھترکے سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے جو فرائے کی ہوئی لیسن ہے اس کے اندر ہم اس کو کلیڈی کو ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے بہت ہی کم پانی کے ساتھ اس کو دم پر لگا دینا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا ٹوارٹر بھی اور کلیڈی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس لیے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اس کو اپنے دم پر لگانے کے بعد جو اس کا ٹائم ہے تقریبا تقریبا اس کو اپنے دم پر تیس منٹ کے لیے لگانا ہے دھیمی آنچ پر یہ دیکھیں تھوڑا سا فرائے کریں اور پھر اس کو ہم دم پر لگا دیں گے اب سے ٹائم تیس منٹ تک تیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کلیڈی کا کلر کیسا ہے یہ تیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں بہت ہی مزے کا اب پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ مسالہ ہے اور کلیڈی نے اپنا آئل جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے تو بہت ہی اچھا ویو سپیشل سپائسی لاہوری دم کلیڈی اس کو ضرور ٹرے کیجئے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے اب اس میں آپ نے ہاف ٹی سپونج جو ہے وہ کالی مرش ایڈ کرنی ہے اینڈ پہ اور اس کے ساتھ آپ نے ہاف ٹی سپونج جو ہے وہ کلنجی ڈالنی ہے اب ہماری کلیڈی جو ہے سپیشل سپائسی لاہوری دم کلیڈی تیار ہے ادرک کٹا ہوا کٹی ہوئی ہری مرش تھوڑی سی اور ہرا دنیا الحمدللہ ہماری کلیڈی جو ہے وہ تیار ہے کلنجی ڈے پہ کالی مرشار اور دنیا ڈالنے کے بعد صرف دو سے تیر میرٹ اس کو جولے پہ رکھیں پھر اس کو اتار لیں کلنجی tantoz چلیے جی ہماری کلیڈنگ تیار ہے اس کو ضرور ٹریہ کیجئے گا بہت آسان اور ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ بہت ہی اچھے دیکھے سے پک چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی